اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاس نائن کی فیزکس کے چپٹر ٹو کا نیکس ٹاپک تھرڈ ایکویشن آف موشن ٹھیک ہے لاسٹ ٹو لیکچرز میں میں نے فرسٹ ایکویشن آف موشن اور سیکنڈ ایکویشن آف موشن آپ کو سمجھائی تھی اب تھرڈ ایکویشن آف موشن ہمارا ٹاپک ہے سو تھرڈ ایکویشن آف موشن میں ہے کیا ٹوٹل ڈسٹنس ایس ٹریول بائی دا باڈی اس ٹوٹل ایریا او اے بی ڈی انڈر دا گراپ یعنی کہ آپ نے ٹوٹل ڈسٹنس فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے سیکنڈ ایکویشن آف موشن میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے انہیں الیدہ الیدہ کر کے یعنی ریکٹینگل کا الیدہ ہم نے فائنڈ کیا تھا ٹرائنگل کا الیدہ اور پھر ان دونوں کو ہم نے پلس کیا تھا تو ہمارے پاس ٹوٹل ڈسٹنس نکل آیا تھا لیکن اب اس میں ٹرائنگل اور ریکٹینگل کا کوئی اس میں نہیں عمل دکھر ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اس میں کیا کہ آپ نے ٹوٹل ڈسٹنس او اے بی ڈی فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈسٹنس کو ایس سے شو کیا گیا ہے ٹوٹل ڈسٹنس میں آپ اگر گراف پر ہور کریں تو کوئی بھی چیز جب موو کرتی ہے تو اسے انیشل ویلاسٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی بھی پوائنٹ تک مہنچنے کے لی ہے اسے فائنل ویلاسٹی اس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں پہلے اس کی ویلاسٹی کو فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ اس کا ویلاسٹی کیا چینجنگ آئی ہیں اور اس نے کتنا ٹائم کنزیوم کی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ بات ہوگی کہ ٹوٹل ڈسٹنس ٹریول میں ویلاسٹی کیا تو ٹائم کتنا کنزیوم ہوگا تھا ٹوٹل ڈی اے دی ہے ہمارے پاس O A B D ہے ٹھیک ہے اور اس میں distance S چھیک ہے کس کے equal آئے گا O A یعنی کہ کسی بھی باڈی کی initial velocity O A ہمارے پاس آگئی ہے plus B D final velocity total ہے نا یہاں سے یہاں تک تو B D تو B D ہمارے پاس کیا آئی ہے VF آئی ہے multiply O D O D کے آئی ہے جو اس کا time consume ہوئے سو ہمارے پاس ہم نے لکھنا کس طرح O A plus B D O A plus اب یہ جو 2 ادھر divide میں ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا تو 2 S ہو جائے گا O A plus B D multiply O D ٹھیک ہے اب اس پوری value میں ہم کیا کریں گے کہ دیکھیں آپ جب بھی initial velocity اور final velocity اور time consumer کی بات ہوگی تو کچھ تو کچھ acceleration بھی تو ہوگی نا تو acceleration کس کے equal ہاتی ہے آپ کے پاس B C اور O D ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جو final velocity آپ کے آ رہی ہے اور جو time consume ہو رہا ہے وہ acceleration کے equal آ رہا ہے سو ہم کیا کریں گے کہ B C اور O D کو ہم both side پر multiply کروا دیں گے ٹھیک ہے both side پر ہم نے جب multiply کروایا اسی equation میں تو ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ یہ O D اور O D آپس میں cancel out ہو گئے ہیں باقی as it is ہم نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں value put کریں گے value کس طریقے سے put کریں گے کہ B C ہمارے پاس کس کے equal R ہے B C دیکھیں یہاں پر side پر سارا mention کر دیا ہے O A آپ کے پاس V I R ہے ٹھیک ہے B D آپ کے پاس V F کے equal R ہے یہاں پر آپ بے شخص دیکھتے رہے B D آپ کے پاس V F کے equal R ہے O A آپ کے پاس V I کے equal R ہے اور B C کس کے last ہم نے lecture میں دیکھا تھا کہ B C ہمارے پاس B D اب B C کیسے آئے گا جب آپ یہ total جو آ رہے ہیں B D اس میں سے یہ C D minus کریں گے یعنی یہ والی چیز minus ہو جائے گی تو آپ کے پاس یہ B C آ جائے گا تو ہم نے B C is equal to B D minus C D لکھے ٹھیک ہے تو ہم یہ values put کر دیں گے B C کی جگہ B C اور O D کس کے equal ہے acceleration A کی equal A ہم نے put کر دیا O A ہمارے پاس کس کے equal آ رہا ہے V I کے B D آپ کے پاس کس کے equal آ رہا ہے B D آپ کے پاس V F کی equal آ رہا ہے آپ نے V F لکھ دیا multiply B C B C کس کے equal ہے B D minus C D تو B D آپ کے پاس کیا ہے V F ہے B D V F کی equal ہے اور C D آپ کے پاس کیا ہے V I کی equal تو V F minus V I آپ نے لکھ دی ہے ٹھیک ہے اب ایک آپ mathematical form میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک فرمولہ ہوتا ہے A square minus B square کا اسے اپن کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اسے پلس میں لکھ دیتے ہیں ایک دفعہ minus میں یعنی کہ A plus B and A minus B تو ان دونوں کو ہم close جب کریں گے تو V F کا square minus V I کا square بن جائے گے ٹھیک ہے اور یہ 2 S A ہو جائے گا اسے اب یہ والی As it is ہم نے لکھ دی کیوں کہ یہ ہمارے پاس آ گئی ہے اور total جو distance ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ کیا ہوگا کہ A ہم دیکھیں alphabetical form میں دیکھیں تو alphabet میں پہلے A آتا ہے تو ہمیں A کو پہلے لکھ دیں گے So 2 As is equal to V F square minus V I square آپ کے پاس ہو جائے گا So اس میں آپ نے total distance نکال لیا ہے یہ والی جو آپ کے پاس A آ رہا تھا O A B D So یہ ہماری third equation of motion تھی کسی بچے کو اگر کوئی problem ہو تو کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کائنلی میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کرنے نہ بھولیے گا Thank you dear student Allah حافظ